یہ جب کمپلیٹ ہو گیا اور سو کلومیٹر کا فرق پڑ گیا جو کہ پرانا موٹر ویوریس میں ہے آپ صرف یہ تصور کریں کہ اس سے ملک کو کتنا زیادہ فائدہ ہے سو کلومیٹر ایکسٹرا گاڑیوں کے جانے کا مطلب ایکسٹرا پٹرول اور ڈیزل کا خرچہ ہے اور یہ یاد رکھیں کہ یہ ہم امپورٹ کرتے ہیں یہ امپورٹڈ فیول ہے اس کا مطلب کہ ہمارے ڈالرز اس میں خرچ ہوتے ہیں کتنا خرچہ آیا ہوگا اس ملک کا بیس سال میں کتنی گاڑیاں گئیں کتنوں نے سو کلومیٹر ایکسٹرا خرچہ کیا ان کے اوپر جو ان کے پرزیب جو باہر سے امپورٹ کرتے ہیں ان کے اوپر کتنا سٹریس پڑا مجھے آج تک یہ نہیں سو جائی یہ جو موٹر ویوریس کو سو کلومیٹر ایکسٹرا کیوں بنایا گیا مجھے کبھی اس کی سو جائی ہے جو بنا دیتے ہیں دو سٹکے بنا دیتے ہیں لیکن موٹر ویوریس بنانا وہاں یہ ملک کو یہ کبھی اس کی صحیح معنی میں اس کو ایسیس کیا جائے کہ کتنا ہمیں نقصان ہوئے اب تک دو سال میں آپ نے ٹائم دیا ہے کہ پہلا فیز اور انشاءاللہ ہم بڑی جلدی آپ کا پروسس کریں گے کیونکہ بڑا وائبل پروجیکٹ ہے تو اس کا مطلب یہ آپ وہ اس ملک میں بڑے پیسہ بچائیں گے بھی ایریاز کو بھی پرموٹ کریں گے انڈسٹرل ایریہ کو بھی کنیکٹ کریں گے اور اس کی بہت فائدیاں ہیں اور پھر پرائیوٹ پبلک پارٹرشپ مطلب کہ ہمارا جو ڈیویلپنٹ فانڈ ہے وہ ہم پھر بھی بچا لیں گے ہم پرائیوٹ کیپٹل لے کے آئیں گے اس پروجیکٹ کو بنانے کے لیے اس کا مطلب کہ جو ہمارے پاس ڈیویلپنٹ فانڈز ہیں وہ اور جگہ استعمال کر سکتے ہیں جو آپ نے ایک اور بھی بڑی اچھی بات کہی کے کمپیٹیٹیو بیڈنگ کی وجہ سے چھبیس فیصد سیونگ گیا اس کی تو یہ بھی ایک بہت بڑا پلاس پوائنٹ ہے اور اس کی بھی میں آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں